موسیقی ان ساری پریشانیوں سے بچنے کا ایک حال ہے زندگی کے کسی مور پہ کبھی ہم پھنستے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے ماں و بہنوں کو زیادہ اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے زیادہ وہ یہ سوچتی ہے کہ کوئی وظیفہ مل جائے کوئی ایسا جادوی طرز کا سلسلہ ہو کہ بس فورا ہمارا کام بن جائے ہماری بگڑی بن جائے اور وہ وظیفہ بھی پوچھتے رہتے ہیں اگر ان کو یہ وظیفہ چاہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کر کے وسیلہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے عمل صالح کے ذریعے جو زندگی میں نیک عمل کیے ہیں اور خاص طور پر انسان کو زندگی میں گناہ کا کوئی موقع ملے کہ وہ آسانی سے گناہ کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالی کی رضا کے لیے وہ اس گناہ سے باز رہے اور وہ گناہ کو چھوڑ دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور پھر جب مشکل میں پنس جائے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے اللہ یہ گناہ میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا تھا میری یہ مشکل حل کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں حل کر دیتے ہیں اس کی دعاوں کو قبول کر دیتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ دعاوں کوئی آدمی چاہے کہ میری دعائیں ہمیشہ قبول ہوں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے بعد جب بھی اس کو ضرورت پڑے دعا کرے اللہ اور صحابہ کا معمول یہی تھا کہ وہ کوئی مشکل پیش آتی تو اللہ کی طرف رجوع کرتے نماز پڑھتے حضور علیہ السلام کا یہ معمول ہے اور اس گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں جو ہم تقوی اور پریزگاری اختیار کریں گے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائیں گے ایک بادشاہ کا واقعہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ لگا ہوا تھا تو بیوی نے کوئی بات کہے دی کہ تُو جہنمی ہے پیار محبت میں کوئی کبھی کبار بعض لوگ بہت آگے نکلتے ہیں بے باق ہو جاتے ہیں اب بادشاہ کو یہ بات بہت ناپسند آئی بادشاہ نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے طلاق ہو اب جب علماء سے مسئلہ پوچھا کہ جی یہ تو بادشاہ نے یہ بات کی اور پریشان بھی ہو گیا اس بیوی سے اس کو بڑی محبت تھی اب یہ تو معلوم نہیں ہے کہ کون جہنمی ہے کون جنتی ہے تو علماء پریشان ہو گئے لوگوں نے کہا یہ تو طلاق ہو گئی ایک عالم کے پاس گئے غالباً حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ ہے تو ان سے مسئلہ پوچھا انہوں نے فرمایا بادشاہ آپ ایک بات بتائے کہ زندگی میں کوئی گناہ کرنے کا موقع ملا ہو اور آپ نے وہ گناہ اللہ کے ڈر سے چھوڑا ہو تو پھر میں آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں بادشاہ نے کہا جی ایسا وقت آیا ہے میں نے گناہ کا موقع مجھے ملا میں نے وہ چھوڑا اور روح یہ کہ میری باندی تھی اس کے ساتھ دل میں ایک خیال آیا وہ میرے لئے جگہ بناتی تھی جب میں ادھر گیا تو نظر جو ہے نا وہ بدل گئی گناہ کا دعائیہ پیدا ہوا میں بادشاہ تھا وہ خادمہ تھی میں گناہ کا ارادہ کیا وہ انکار نہیں کر سکتی تھی پلاخر وہ حکم مان کے تیار ہوئی جب وہ تیار ہوئی تو وہ رونے لگی میں نے کہا کیوں اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں میں نے کہا کہ تُو مزدور خادمہ باندی ہو کر اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بادشاہ ہو کر بھی اللہ سے ڈرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے میں نے یہ گناہ نہیں کی اصرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے تو امام شافیر عمد اللہ علی نے فرمایا کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے کیونکہ آپ یقینی جنتی ہے بات یہ تھی آپ جہنمی نہیں ہیں لوگوں نے کہا امام صاحب آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جنتی ہے جہنمی نہیں ہے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سنایا فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَاحَةِ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَاحَةِ جو رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈراغ انسان زندگی میں جتنی بدماشی کرتا ہے بچے بھی جو رولہ گولہ کرتے ہیں سکول میں مدرسے میں بچے شرارت کرتے ہیں یہ اس وقت کرتے ہیں جب تک ان کو یقین ہوتا ہے کہ استاد نہیں دیکھ رہا ہے گھر میں بھی شرارت کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب والدین کی دسترس نہیں ہے دیکھ نہیں رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اس سے پھر شرارت کرتے ہیں لیکن جب انہیں پتا ہو کہ وہ والدین دیکھتے ہیں اسادزہ دیکھتے ہیں بڑے دیکھتے ہیں تو پھر وہ شرارت نہیں کرتے ہیں اس سے بچتے ہیں اس کو نظام مسئولیت کہتے ہیں جو شریعت اس کی بات کرتی ہے کہ ایک گھر کا بڑھا ہو اور ایک گھر کا سربرا ہو اور اس کا اتنا روب ہو کہ چھوٹوں کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے کوئی گڑھ بڑھ کی تو اس بڑے کے سامنے ہمیں جواب دے ہونا ہے قرآن کریم نے یہ مضمون بیان کی اور پھر یہ بھی مضمون ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب گھر کا جو بڑا ہے نگران اور نگہبان ہے وہ اگر اس حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عدب کا آسا اپنے بچوں کے اوپر لٹکاتے رہے یہ نہیں کہ ان کو مارتے رہے لیکن ان کو پتہ ہو کہ اگر کوئی غلط کام کیا تو پوچھا جائے گا اس کو ڈر کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے جواب دہی سے ڈرنا جب انسان کا یہ نظریہ ہو یہ ایمان ہو اور یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہر کیے کا جواب دینا ہے تو پھر کیسے گناہ کر سکتا ہے حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرنے کے لیے کوئی الگ جگہ ڈونتا ہے کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرتا ہے یہ چھوٹوں سے بھی شرماتا ہے یہ بڑوں سے بھی یہ مرد اور عورتوں سے یہ اپنا اور بیگانوں سے شرماتا ہے گناہ نہیں کرتا غلط کام نہیں کرتا جب اس کو یقین ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو غلط کام نہیں کرتا ہے اس کے لیے تنہائی کی جگہ دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی ایمان ہے کہ میں جہاں بھی کوئی کام کروں گا تو میرے اللہ دیکھتا ہے اللہ بھی دیکھتا ہے کیا نہیں دیکھتا ہے ہمیشہ اللہ دیکھتا ہے اللہ سے کچھ مخفی ہے نہیں ہے فرمایا غیب سے آواز آتی ہے کہ جب تجھے یقین تھا کہ ماں باپ دیکھتے ہیں کوئی غلط کام نہیں کر سکا بیگانے اور اجنبی چھوٹے اور بڑے مرد اور عورت انسانوں میں سے کوئی دیکھتا ہے غلط کام نہیں کر سکا لیکن اس یقین کے ساتھ کہ رب العالمین دیکھ رہا ہے پھر تُو نے غلط کام کیسے کیا تو رب العالمین کی طرف سے غیبانہ آواز آتی ہے میرے بندے انسانوں میں تُو نے سب سے زیادہ مجھے حقیر سمجھا جو انسانوں سے تو گناہ کرتے ہوئے شرمایا کہ ان کے سامنے نہیں کر سکا اور میرے سامنے تُو نے گناہ کرنے کی جسارت کر لی اللہ انسان جب یہ گناہ کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے تو کیا مطلب ہے اس کی نظر میں اللہ تعالی کی اہمیت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ سے اس کو اتنی شرم نہیں آئی اتنا حیاء نہیں آیا اور اس کے ہوتے ہوئے یہ گناہ کر لائے اللہ اکبر حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہو گلی میں گشت کر رہے ہیں ماں بیٹی کا آپس میں مقالمہ ہو رہا ہے ماں کہتی ہے بیٹا آج کوئی دودھ ذرا کم نکلائے تو آپ اس میں پانی ملا لے تاکہ دودھ کی مقدار پوری ہو جائے بیٹی کہہ رہی ہے آگے سے امہ جان امیر المؤمنین نے فرمان جاری کیا ہے کہ کوئی ملاوٹ نہ کرے دودھ میں پانی نہ ملائے ہمارے معاشرے میں تو مثال پتی اور پتنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں ملاوٹ کے بغیر مل جائے اس معاشرے میں تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ دودھ میں ملاوٹے انہوں نے منع فرمایا تھا کہ کوئی نہ کرے اللہ اکبر ماں کہہ رہی ہے بیٹا امیر المؤمنین تو یہاں پر موجود نہیں ہے امیر المؤمنین کو تو معلوم نہیں ہے بیٹی جواب دے رہی ہے امہ جان بات اصل میں یہ کہ اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہا ہے اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ گلی میں یہ گشت پہ دیکھ رہے کہ لوگوں پہ کیا گزرتی ہے لوگوں کے دکھ درد کے لیے وہ نکلتے یہ معجرہ دیکھا اور اس بیٹی کی زبان سے یہ جملہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اپنا تکیہ کلام بنائے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ایک جملہ مو پہ بار بار آتا ہے اللہ ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں نا بچے ماں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہم نے ماں نے اگر جن بچوں کو دین پہ لگایا ہے تو وہ ایک اور بات کرتے ہیں چلے ماں نے نہیں کیا ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے وہ گھر چل گیا ہے تو وہ اب گھر میں بار جا رہا ہے اندر جا رہا ہے آگے پیچھے ہو رہا ہے اور کچھ گنگنا رہا ہوتا ہے اب لوگ کان لگا کر سنتے کہ یہ بچہ کچھ گنگنا رہا ہے تو مدرسے والا بچہ کیا گنگناتا ہے قرآن پڑھ رہا ہے کوئی نات پڑھ رہا ہے کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے یہی کرتا ہے نا اس کو سکھایا گیا ہے یہی یہ معصوم بچے جو ہمارے چودری اسغر صاحب آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جب گھروں کو جائیں گے تو یہ یہی کریں گے نا انہوں نے تو قرآن کریم کی آیت پڑھنی ہے کچھ وہ ہیں جو دوسرے اداروں میں پڑھتے ہیں اب وہ کیا پڑھتے ہیں گنگنا رہے ہوتے ہیں وہ کوئی گانا پڑھ رہے ہوتے ہیں جو آدمی نے سیکھا ہوتا ہے تو وہی گنگنا رہا ہوتا ہے وہی جو مزاج ہوتا ہے اللہ اکبر اسی طرح کرتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جاتے ہیں اندر جاتے ہیں ادھر ادھر ہوتے ہیں اور زبان سے کچھ گنگنا رہے ہیں فرماتی ہے میں نے کان لگا کے سنا کہ حضور کیا گنگنا رہے ہیں ہمیشہ جو حضور کی زبان پر جملاتا ہے فرمایا میں نے غور سے سننے کی کوشش کی تو حضور یہ گنگنا رہے ہوتے ہیں جو رب العالمین کے علاوہ ہے جو معصف اللہ ہے جو اللہ کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ ختم ہونے والا یہ سب کچھ فنا ہونے والا یہ حضور علیہ السلام گنگنا رہے ہوتے ہیں اور یہ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ ہے جو کچھ ہے رب العالمین کے علاوہ روحِ عرض پر جو اللہ کی مخلوق کے سب پر فنانے آنا ہے ساری چیزیں ختم ہو جائے گی اللہ تو یہ گنگنانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اپنا تقیہ کلام بنایا جدھر جاتے ہیں ادھر ادھر اور یہ جملہ بار بار زبان پر آتا ہے کہ عمر نہیں تو عمر کا خدا تو دے کر آئے آج ہمارے معاشرے میں جتنی برائیہ ہیں اگر ہم یہ سوچنا شروع کرے اور یہ اسلام کا امتیاز ہے میں آپ کو بتاؤں دنیا کے قوانین کا تو یہ عالم ہے جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں تو لوگ برائی نہیں کریں گے اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود نہیں ہے ایک عدمی تنہائی میں ہے بالکل ایک کونے میں گناہ کرنے کا خیال آتا ہے پھر وہ یہ سوچ کر کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ سے ڈر کر اس گناہ کو چوڑتا ہے کیونکہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یہ اسلام کا امتیاز ہے پولیس قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں پھر بھی وہ قانون کو نہیں توڑتا ہے نہیں ہے پھر بھی وہ قانون کو نہیں توڑتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا مولا تو ایسا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخہ نے جب گناہ کی دعوت دی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ کے قریب نہیں گئے زلیخہ کا حسن ہے جمال ہے شباب ہے جوانی کا بھرم ہے اور پھر حضرت یوسف کا حسن اللہ اکبر زلیخہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے یوسف کو گناہ سے کیسے بچایا فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا آپ کو یہ فلسفہ سمجھانے کیلئے ارز کرتا ہوں بعض لوگوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب زلیخہ نے گناہ کی دعوت دی تو زلیخہ بت پرستی اسی کمرے میں اس کا بت سامنے رکھا ہوا تھا اس نے جا کر اس بت پر پردہ ڈالا ایسے یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو کہا کہ گناہ کا ارادت کیا ہے اور یہ بت میرا معبود ہے اس کے ہوتے ہوئے جب یہ دیکھے اور میں گناہ کروں تو مجھے شرم آتی ہے اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہوگا یہ تیرا بت تو پردہ جائے نہیں دیکھتا ہے میرا معبود تو ساتھویں زمین کے نیچے بھی دیکھتا ہے تو بت کو بت سے شرمہ رہی ہے کہ تیرا معبود ہے اور تیرا ایمان بھی غلط ہے نظریہ باطل ہے کہ بت تو معبود نہیں ہے لیکن معبود ہے باطل سے تُو شرمہ رہی ہے تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں اس اللہ سے کیسے نہ شرمہ ہوں میں گناہ نہیں کرتا تُو تو اپنے معبود سے چھپ جائے گی میں اپنے معبود سے چھپ نہیں سکتا کسی بھی وقت انسان اللہ سے چھپ اور مسلمان ہمیشہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے یہ بات بھی یاد رکھے اس کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی ہے ایک مسلمان سفیدریش بزرگ جہاز میں سفر کر رہا ہے جہاز کی عملے نے شراب کی بوتل پیش کی تو وہ معزز مسلمان سمجھدار کہتا ہے کہ بھئی ایک کام کرو اس پائلٹ کو یہ شراب کی بوتل پیش کرو یہ پیئے تو میں بھی پی لوں گا تو وہ عملہ کہتا ہے کہ پائلٹ اس وقت ڈیوٹی پر ہے اور جب یہ ڈیوٹی پر ہے تو یہ شراب نہیں پی سکتا ہے کیوں؟ شراب تو چیزی ایسی گنگی ہے کہ جب پیتا ہے پائلٹ اگر شراب پیئے تو اس کے ہاتھ سے سارا کام بے قابو ہو جائے سارے لوگوں کو وہ مار دے جاز حادثے کا شکار ہو جائے تو اس مسلمان نے کہا بوڑے بزرگ نے سفیدریش دیندار نے اللہ کی محبت میں اور یہ مسلمان کی شان ہے یہ اللہ کی محبت میں جدھر بھی جاتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے کہ کفر کو ناز ہے وہ ہمارے ایک استاجی نے عجیب جملہ فرمایا یہ کافر ناز کرتے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے فرمایا کون سا تم نے تیر مارا چاند پر بھی پہنچ کر تم نے گناہ کر کے اللہ کی غزب کو دعوت دی ہوگی ادھر بھی پہنچ کے تم نے کوئی گن پھیلایا ہوگا اور زمین کی تہمیں دریا کی تہمیں یہ سمندروں میں مختلف اس میں جب بیٹھ کے نکلتے ادھر بھی گناہ کرتے ہیں اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور یہ تو مسلمان ہیں مسلمان کی شان کو دیکھیں یہ فضاؤں کی بلندی پر جاتا ہے جہاز اڑتا ہے بلندی پر اور ادھر سے لبائک لبائک اللہم لبائک کی صدا بلند ہوتی ہے یہ فضاؤں کو بھی اللہ اکبر کے ناروں سے معمور کر دیتا ہے یہ مسلمان کی شان ہے تو اس بوڑے بزرگ نے فرمایا کہ پائلٹ کی تو ایک وقت ڈیوٹی ہے یہ اس وقت شراب نہیں پی سکتا ہے آپ نے تسلیم کیا ہے کہ جو ڈیوٹی پر ہو وہ شراب نہیں پی سکتا ہے فرمایا مسلمان ہمیشہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے مسلمان ہمیشہ ڈیوٹی پر ہے یہ اللہ کے حکموں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا ہے اور علماء فرماتے ہیں لوگو یہ تقویٰ ہے تقویٰ کا مفہوم ہے لوگو اپنی زندگی رمضان کی طرح گزارو رمضان میں ادمی پابندی کرتا ہے نا کچھ دن روزے رکھ کر پابندی کرتا ہے تو فرمایا زندگی رمضان کی روزوں کی طرح گزارو تو موت عید کی طرح آئے گی عید پر خوشی ملتی ہے اہل ایمان کو بھی مرتے وقت خوشی ملتی ہے جب موت آتی ہے اور کیسے آپ یقین کریں گے کہ خوشی ہوتی ہے ایک ادمی جیل میں ہے جیل سے رہائی کا پروانہ ملتا ہے وہ خوش ہوگا کے نہیں ہوگا اور ایک ادمی بار ہے اور اس کا آڈر آگیا کہ گرفتار کرو اور پولیس نے اس کو پکڑا ہے اور زنجیریں ڈال کے کھینچ رہے وہ خوشی سے جیل میں جائے گا مسلمان کی مثال تو دنیا میں یہ ہے کہ وہ جیل میں ہے اور جب یہ جیل سے نکل کر آگے جنت میں جا رہا ہے تو اس کی روح خوشی خوشی سے اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے بہتاب ہوتی ہے اور کافر اور گناہگار وہ تو جب فرشتے آتے تو اس کی روح کو پکڑ کے جیل میں اور جہانم میں پینکنے کے لیے لے کے جاتے پھر روح جسم میں چھپتی ہے اور وہ سختی سے نکالتے ہیں کیا منظر ہوتا ہے حالت نظر کی کیا کیفیت ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے موجزہ عطا فرمایا تھا قبر پہ جا کے کھڑے ہوتے مردے سے ہم کلام ہوتے وہ بات کرتا ایک مردے کو اٹھایا اس سے بات کی اللہ فرمایا کیا ہوا وہ مردہ جواب دیتا ہے اللہ کے پیغمبر کئی ہزار سال ہوئے میں مرہ ہوا پڑھا ہوں اور مختلف قبر کے عذاب دیکھ رہا ہوں لیکن حالت نظر کے وقت جو شدید عذاب کی کیفیت اور حولنا کی دیکھئے وہ آج تک بھی اس سے جسم چکنا چور ہے ایسی کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں خاتمہ بالخیر فرما دے یہ ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے حدل للمتقین یہ قرآن کریم پریزگاروں کے لئے ہدایت ہے یہ ان کو اونچہ کرنے والی کتاب ہے عظمتوں کی طرف لے کے جانے والی قرآن میں ایک اضافی خصوصیت اور خوبصورتی یہ ہے کہ اسی مدرسے کے بچے طالب علم نے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضرت قاری صغیر صاحب کی زندگی میں علم عمل عمر میں برکت عطا فرمائے اس اخلاص محبت کے ساتھ ماشاءاللہ وہ پڑھا رہے اور ان کا فیض اللہ نے پھیلائے اسی کا سمرہ ہے اور اللہ تعالی اس ادارے کے بنانے والوں کو بالخصوص حضرت آجی حفیظ اللہ صاحب مرہوم اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے جو ان کے ساتھی تھے جو اس محلے کے لوگ تھے جو میرے وہ مسلمان بھائی اس مدرسے کے بانیاں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے ان سب کی محنتوں کا سمرہ ہے کہ ہمارا ایک خوبصورت طالب علم کہنا میرے اس بچے عثمان شفیق ماشاءاللہ اس نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا آج جہاں ہمیں درس قرآن کی موقع پر بھی دعا ہوتی ہے تو اضافی اس میں ایک خوبصورتی اور رونک ہے میں اس بچے کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بچے کے والد کو شفیق صاحب بھی یہاں پر ہمارے چودری اسغر صاحب جو ہمیشہ کرم فرماتے ہیں محبت آج بھی یہاں تشریف لائے اور اس سے پہلے ہمیشہ انہوں نے ہم سب یہاں ان کو قاری صاحب کو مبارک بات دینے کیلئے یہاں جمع ہے اور اس بچے کو بچے کے والدین کو اللہ تعالی اس بچے کے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مدرسے کی انتظامیہ تعاون کرنے والوں اور حضرت قاری صاحب کی محنت کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے دعا کر لیتے الحمدللہ